تو فرنس آج ہم لوگ اینیورسٹری کیک بنانے والے بہت سیمپل سا اور بہت پیارا سا بہت اچھا لگنے والا یہ دیکھ سکتے تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہم لوگ کیک بنانا یہ ہم نے بلیک فورس کیک بنایا تھا آپ کو کرم کوٹنگ سے پتہ ہی چل رہا ہوگا کہ ہم نے بلیک فورس کیک بنایا ہے یہ دیکھیں ہم نے پپنگ بیگ میں ایک کریم بھر لی تھی اب اس کو پروپر آئسنگ کر رہیں گے ہم لوگ یہ دیکھیں ہم نے کریم لگا لی اب اچھے سے ہم لوگ اس کو برابر کریں گے پھر ہم نے بس سے اس پر ایک ڈیزائن بہت سیمپل سکی کی کیونکہ کسٹمر کے ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں نورمل سا کیک چاہیے اور اس پر زیادہ ڈیکوریشن نہ ہو سیمپل شوور اور وائٹی کلر کا ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں ہم نے کپلز لگا دی ہیں کیونکہ اینیورسٹری کیک ہے تو کپلز تو بن دیں ہیں یہ دیکھیں ہم نے اپنا کپلز سٹرک کر دیا اس کے اوپر ہم نے چھوٹا سا اس پر پنک ہارٹ لگا دیا یہ دیکھیں میں کنفیوز ہو رہی تھی کہاں پر لگا ہوں مجھے لگا یہی بیسٹرے وہ ہیل رہا تھا اور میں نے اس کو اچھے سے سیٹ کر دیا یہ دیکھیں ہم نے پنک کلر کا کیوت سا ہارٹ اس پر لگا دیا چلیے اب لگا دیں کیوت کیوت سے روزس دیکھیں ہمارا ریڈ کلر کا بہت پیارہ لگرا تھا روزس یہ کیا ہلکا سا گرنے لگا چلیں اس کو اچھا سا سیٹ کر دیں یہ ہمارا اچھا سا سیٹ ہو گیا کہ اس کے اس پر کوئی خاص ڈیزائن تو ہم لوگوں نے کی نہیں تھی تو اس پر ہمیں چھوٹے چھوٹے سے دو روزز اور لگا ہے یہ دیکھئے ایک ہمارا ریٹ میں تھا ایک تھوڑا پنکش میں تھا بہت بہت پیارا لگ رہا تھا فائنل لوگ دیکھیں گے آپ لوگ بہت سندھا لگ رہی تھی پھر ہم نے تھوڑے سے اس کے اوپر سپرنکلز ڈال دیا یہ ہمارا اینیورسٹری ڈیک ہپی اینیورسٹری پھر ہم نے اس کے اوپر گولڈن کلر کے موڈی ڈال دیا اور فائنل لوگ دیکھیں گے آپ لوگ بہت سندھا لگ رہا تھا یہ دیکھئے ہم اس کے اوپر سپرنکلز ڈال نے گولڈن کلر کے یہ دیکھئے بہت سندھا لگنے والا ہمارا فائنل گک ایک دم سیمبلز تھا اور بہت پیارا لگ رہا تھا سپرنکلز ہم نے ڈال لی ہے اور یہ دیکھئے ہمارا کیک ایک دم پورٹ فیکٹ تیار ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے تینکیو